بلے 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 اور مائیک لے کر میں نے گانا شروع گیا ہر آنکھ میں آتی کہ رہن دکمار کھڑے کھڑے میرے پاس آئے کونسی فرم کا گانا ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنے پسندیدہ سو گیت چنیے تو دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ انجانے میں ہی سہی لیکن ان سو گیتوں میں سے ساٹھ گیت آپ نے ایک ہی سنگیتکار کے چنے ہیں یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا چلو ایک بار پھر سے اجنبی دوستو آج کا یہ ویڈیو لگ بگ ہر لمحوں پر حیران کر دے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سنگیتکار کی جس نے سنگیت کا سا نہیں سیکھا اور اس نے سروں کی ایسی سرگم چھیڑ دی جو ہندی سنما کے سنگیت پریمی آج بھی انہی سرگموں کے اردگرد گھومتے نظر آئیں گے امومن ہر انسان کے جیون میں سنگھرش ہوتا ہے لیکن اس سنگیتکار کی سنگھرش کی گاتھا اتنی انوٹھی ہے اتنی پریرنا دائی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایک ہار مان سے بنا انسان اپنے جیون میں اتنا سنگھرش کر سکتا ہے کیا اور اس لمبے سنگھرش کے بعد وہ سفلتہ ملی جس کی پریقلپنا اس سنگیتکار نے تو کبھی نہیں کی تھی چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو نہ جھٹ کو زلف سے پانو تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ پردہ ہٹا دو درمکھ را دکھا دو یہ تو بات ہو گئی سفلتہ کی لیکن اس کے ہی طرح ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں جو آپ کو میری پہلے کی باتوں سے اور زیادہ حیران کریں گی لیکن اس سے پہلے آپ یہ گانہ سنیے بڑے ہی آتمی بھاو سے اس سنگیتکار نے یہ گیت بنایا تھا کیونکہ اس سنگیتکار کا بھی ایک بیٹا تھا اور ہر پتا کی طرح ان کے بھی ایک ارمان تھے کہ میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا دھیرے دھیرے یہ بیٹا بڑا ہوا اور ہونہار ہوا اور ہونہار ہونے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا اپنے جیون میں شادی کر لی اس سنگیتکار نے ایک اچھے پتا کی طرح اپنے بیٹے کی ہسی خسی جیون کے لیے بہت سارا آشروات دیا لیکن اس آشروات کو پا کر ہونہار بیٹے اور سو بھاگیوتی بہو نے اس سنگیتکار کا وہ نام روشن کیا جس کی روشنی میں اس سنگیتکار کی آنکھیں چوندھی آ گئی ان کے جیون کے سکون میں وہ آگ لگی جس کو بجھاتے بجھاتے اس سنگیتکار نے دم توڑ دیا کیا ہوا اس مہان سنگیتکار کے ساتھ کیسے انوٹھی تھی سنگھر شیاطرہ کیوں انہوں نے ہندی سنما کے سنگیت کو الویرہ کہہ دیا سمی سے پہلے حادات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹھوٹے بھی اطارہ تطوی پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مہان سنگیتکار روی شنکر شرمہ جی کی جنہیں ہم پیار سے سنگیتکار روی اور ممبئی روی کے نام سے جانتے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں سچندیو ورمن صاحب جب اس گانے کی ریکارڈنگ کر رہے تھے تب انہیں اس بات کا علم شاید ہی ہوگا کہ اس کورس گانے کی آواز میں ایک آواز ایسی ہے جو آنے والی ہندی سنما کے سنگیت میں ایک نیا ہستاکشر ہوگا لیکن اس بات کا علم شاید سنگیتکار ہیمندہ کو تھا تب ہی تو انہوں نے اس گیت کے بعد گارہ کورس بوائے کو اپنا اسسسٹنٹ بنا لیا نام تھا روی شنکر شرما 3rd مارچ 1926 کو جن میں روی شنکر شرما کا پریوار جو روجی روٹی کی تلاش میں دل لیا چکا تھا بالک روی شنکر شرما کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا فلمی گیتوں کو وہ اپنی آواز میں اکثر گایا کرتے تھے اور اسی گانے کے کرم میں روی شنکر شرما کے کان میں ایک بھجن کی دھون پڑی جس کو وہ گنگنانے لگے اور گنگناتے گنگناتے ان کے محلے میں ہو رہے کیتن میں پہلی بار بہت سے لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے گائیکی کا پردرچن کیا اور لوگوں نے اس آواز کو پروساہن دیا فلم پکار کا وہ بھجن جسے گایا تھا شیلہ جی نے اور سنگیت تھا میت صاحب کا جہاں گائیکی میں وہ لگتار ابھیاز کر رہے تھے وہیں پڑھائی میں روی شنکر شرما جی کا ہاتھ تھوڑا تنگ تھا اسکول کی پڑھائی میں ایک بار تو وہ پھیل بھی ہو گئے تھے پھر میں نے پرائیوٹ امتان دیا پاس ہو گیا اگزام پاس کرنے کے بعد انہوں نے الیکٹرک کا کام سیکھنا شروع کیا روی شنکر شرما نے بند پڑے آئرن کو ٹھیک کیا بند ہو چکے پنکھوں کو ٹھیک کیا اور اس طرح سے روی شنکر شرما جی کا ویوسائک جیون شروع ہوا تیری سیٹی تیرے پیار کی کھول رہی ہے اس کے بعد روی شنکر شرما جی نے پوسٹ این ٹیلیگراف میں میں نے سرز کی اور وہ سال تھا نائنٹین فورٹی فائیو سے نائنٹین فیفٹی تک جب وہ پوسٹ این ٹیلیگراف ڈپائٹمنٹ میں کام کرتے تھے تب ہی تو میں آل انڈی ریڈیو میں گانے لگا وہ ریڈیو میں گانا بھی شروع کر چکے تھے اور آخر کار نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ایک ویچار آیا کہ ان کی منزل یہاں دلی میں نہیں بلکہ بمبئی میں ہے جو آج ممبئی کے نام سے جانی جاتی ہے دوستو آپ کو یہاں بتا دیں کہ اس انترال میں روی شنکر شرما جی کی شادی ہو چکی تھی اور انہیں ایک بیٹی بھی تھی جیسے ہی وہ ممبئی پہنچے روی شنکر شرما جی کے جیون کے سنگھرش کا میٹر ڈاؤن ہو چکا تھا کبھی وہ دھرمشالہ میں رکھتے اور جب کبھی دھرمشالہ میں جگہ نہیں ملتی تھی تو ممبئی کے گورے گاؤں سٹیشن کے پلیٹ فارم پہ اور اگر کہیں وہاں بھی جگہ نہیں ملتی تو پھٹ پاتھ پہ جو دکانیں لگتی ہیں ان دکانوں کے بند ہونے کا انتظار کرتے تو ان دکانوں کے بند ہوتے ہی روی شنکر شرما جی کا بستر لگ جاتا تھا ممبئی آ کر اپنی گائیکی کا سنگھرش کرتے کرتے جب انہیں کسی نے سولو گانا دیا نہیں تو انہوں نے ممبئی میں رہنے کے لیے کورس گانا شروع کیا کیونکہ ممبئی میں جو ٹک گیا وہ پک گیا اور اسی کورس گانے کے کرم میں ان کی ملاقات سچندہ سے ہوئی اور اس کے بعد سنگیتکار ہیمنت دا سے جب انہوں نے ہیمنت کمار کے ساتھ ایک گیت گایا کورس میں تب ہیمنت کمار کو ان کی آواز اچھی لگی اور انہوں نے روی شنکر شرما جی کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا چونکہ ہیمنت کمار بینگولی تھی اس لیے ہندی کے شبدوں میں ان کا اچھارن کبھی کبھی گربڑا جاتا تھا تب روی شنکر شرما بطور صحایت انہیں ان شبدوں کا اچھارن ہمیشہ بتاتے تھے اور ہر بات کے ٹوکہ ٹوکی کے قارن روی شنکر شرما جی ہیمنت کمار کے چہتے ہو گئے بطور صحایت روی شنکر شرما جی نے ہیمنت کمار کے ساتھ فلم شرط سمرات جاگریتی ناگن چمپکالی درگیش نندنی ان ساری فلموں میں بطور اسسسٹنٹ میوزک ڈریکٹر روی شنکر شرما جی نے ہیمنت کمار کے ساتھ کام کیا دوستو فلم ناگن کا وہ دھن آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتا رہتا ہے لیکن اس سے جڑا ایک دلچسپ قصہ ہے اس گانے میں جو بین کی دھن تھی اس میں بین نہیں پجا تھا بلکہ روی شنکر شرما جی نے یہ دھن اپنے ہارمونیم سے نکالا تھا فلمیں ہٹ ہوتی گئیں پیسے آتے گئے اور آرثی کستیتی تھوڑی اچھی ہونے لگی روی شنکر شرما جی نے اب ممبئی میں ایک گہریز کی رائے پہ لے لیا تھا اور اپنا پریوار اپنے پاس بولا لیا روی شنکر شرما جی کا پریوار بھی اب ان کے پاس آ گیا تھا تب ہی سنگیتکار ہمنتہ نے روی شنکر شرما جی کو ایک جھٹکہ دیا اور وہ جھٹکہ تھا ہمیشہ کی طرح روی شنکر شرما اپنے نیت سمئے پر ہیمنتہ کے گھر پہنچے تو ہیمنتہ نے روی شنکر شرما کو بٹھایا اور کہا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے تم آج کے بعد میرے ساتھ کام نہیں کروگے روی شنکر شرما سن رہ گئے تب ہیمنتہ نے روی شنکر شرما کو کہا کہ اگر یوں ہی تم میرے ساتھ کام کرتے رہوگے تو زندگی بھر بطور اسسسٹنٹ ہی کام کرتے رہ جاؤگے میں چاہتا ہوں تم انڈسٹری میں اپنا نام کھڑا کرو اپنے بل پر اپنے پرتباہ کے بل پر میں چاہتا ہوں کہ بطور میوزک ڈریکٹر تم سب کے سامنے آؤ کیونکہ تم میں وہ پرتباہ ہے ہیمنتہ کے اس کڑے رکھ سے روی صاحب کا دل تو ٹوٹا لیکن ہیمنتہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہندی سنما کو ایک نایاب ہیرہ دے رہے لیکن کچھ ہی وقت بعد روی صاحب کو ایک فلم ملی وچن جس میں روی صاحب نے سنگیت دیا روی صاحب کے زندگی میں یہ وچن شبد بہت مائنی رکھتا تھا اور یہی کارن تھا کہ انہوں نے اپنے ممبئی کے دو منزلہ مکان کا نام بھی وچن رکھ دیا تھا فلم وچن کے بعد روی شنکر شرمہ سے اب سنگیت کا روی ہو چکے تھے اور بطور سنگیت کا روی صاحب نے فلم دو بدن ہمراز آنکھے نکاح گھرانا خاندان ان فلموں کے گانوں نے فلموں کے بیوسائے میں چارچان لگا دیا اور ان گانوں سے سنگیت کا روی صاحب نے یہ صد کر دیا کہ وہ ہندی سنما کے ایک مہانتم سنگیت کاروں میں سے ایک ہے فلم گھرانا اور خاندان کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈ بھی ملا سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا تب ہی اچانک سنگیت کا روی صاحب کا من ہندی سنما کے سنگیت سے اچھٹ گیا لیکن انہوں نے یہ بریک ہندی سنما کے سنگیت سے لیا تھا سنگیت سے نہیں سنگیت کار روی صاحب ملیالم فلموں میں سنگیت دینے لگے لیکن دوستو کہتے ہیں ہیرہ جہاں بھی رہے گا چمکتا رہے گا ملیالم بھاشا کی کٹھنائیوں کے باوجود انہوں نے ملیالم بھاشا کی فلموں میں وہ سنگیت دیا جنہیں انہیں ہر گیت میں پرسکار ملتے چلے گئے سنگیت کار روی صاحب کا تالبیل ہمیشہ گیت کاروں کے ساتھ اچھا رہا چاہے وہ ساہر لدیانوی ہو یا شکیل بدائیونی صاحب گیت کاروں سے اچھے سمبند کے پرسکارن سنگیت کاروں سے روی صاحب کو ہمیشہ اچھے گیت ملے اور ان اچھے گیتوں کو سنگیت کار روی اور اچھا بنا دیتے تھے سنگیت کار روی صاحب کے پاریوارک سنگرکشنا کی بات کریں تو روی صاحب کی دو بیٹیاں بینہ اور چھایا اور بیٹا اجیے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اپنے گیتوں کے مادھیوں سے پوری دنیا کو سکون دینے والے اس سنگیت کار کے جیون کا انتین دور بہت ہی بیچین رہے پریشان رہے کنٹھت رہے ان دینوں میڈیا میں خبریں چھپیں کہ اپنے بیٹے اور بہو کے اتیچاروں سے اتنے ترست ہو گئے تھے سنگیت کار روی کو ان کے ہونہار بیٹے اور سو بھا گیوتی بہو نے ان کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا انہیں انہی کے ریہرسل روم میں جانے کی منہی تھی جس ریہرسل روم میں ہندے سینما کے ناجانے کتنے نایاب گیتوں کا ابھیاس ہوا تھا انہی میٹھی یادوں کے ساتھ سنگیت کار روی اپنے ریہرسل روم میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ جان نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی اس لیے انہوں نے اپنے بھاری من سے ایک وسیعت تیار کی اور اس وسیعت میں لکھا تھا میرے بیٹے اور بہو نے میری کسی بھی طرح کی کوئی بھی مدد نہیں کی جبکہ میں بڑھا ہو چکا ہوں بیٹے اور بہو کے اتیحچار سے روی صاحب اتنے ترست ہو چکے تھے کہ انہوں نے اوپی نیر صاحب کے ہی ترچ پر اپنی وسیعت بنائی کہ میرے مرنے کے بعد میرے شوکو بھی میرے بیٹے اور بہو کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے اور اس وسیعت میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری سمپتی کا ایک حصہ بھی میرے بیٹے اور بہو کو نہ دیا جائے سنگیت کار روی صاحب نے اپنی ساری سمپتی اپنی بیٹیوں کے نام کر دیا کیونکہ سنگیت کار روی کی دونوں بیٹیاں سات مارچ دو ہزار بارہ تر سیوہ کرتی رہی کیونکہ سات مارچ دو ہزار بارہ کو سنگیت کار روی صاحب اس دنیا کو الویدہ کہتیا جب بھی ہندی سنما کے سورن انکال کی بات ہوگی سنگیت کار روی کے یوگدان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا لیکن سنگیت کار روی صاحب کے دوارہ بنایا گئے اس دو منزلہ مکان وچن کے لیے ممبئی کی عدالتوں میں آج بھی ان کا نام روشن کر رہے ہیں انہی کے گھر والے دوستو آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں سنگیت کار روی کے اوپر بنایا گیا ہے ویڈیو جس کا آدھار میڈیا میں چھپے ریپورٹس ہیں دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب اپنے دوست اور ہوسٹ ویڈیو کو دیجئے ویڈیو میں ہم پھر بات کریں گے ایسے ہی کسی نایاب فنکار کے نایاب قصے کی تب تک کے لیے نمسکار دھنیواد شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن مومنٹس ویڈ ویڈیو پانڈے